اسلام علیکم دوستو میں ہوں افثان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دین کی باتیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور ان کے حالات کچھ آپ کے سامنے پیس کرنے جا رہے ہیں یعنی کی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے کسی کو حاصل کرنے کی تڑپ تو لگاتے ہیں اور جکرو اسکار بھی کرتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں روجے بھی رکھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور وہ رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی محبت کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں لیکن ان کی یہ دعا قبول نہیں ہوتی تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے آئیے تفصیل سے جانتے ہیں کیونکہ یہ لوگ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں مگر ان لوگوں کی یہ حاجت آخر پوری کیوں نہیں ہوتی آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی کیا بجھے ہے حتیٰ کی ایسے لوگ رونا تک بھول جاتے ہیں ایک مرتبہ ایک سخص حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاجر ہوا اور اس سخص کا بھی یہی سوال تھا اس سخص نے پوچھا کہ یا علی آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو پانے کی اللہ سے آرجو کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں جکر و اسکار کرتے ہیں لیکن ہمیں ہماری محبت نہیں ملتی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی بس اس سخص کا یہ کہنا ہی تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایسی صورت حال میں جب انسان اللہ سے رو رو کر دعا مانگتا ہے وہ روتا ہے تڑپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی یاد ڈالنے کی بجہ سے اس انسان کی یہ آرجو اس وقت تک پورا نہیں فرماتا تاکہ وہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے کیونکہ جو انسان رو رو کر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ کو اس پر اتنا ہی پیار آتا ہے تو پھر اس انسان کے دل میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ اپنی یاد ڈال دیتا ہے پھر ایک جمانہ آ جاتا ہے کہ وہ انسان جور جور سے چینکتا ہے اور کہتا ہے کہ اے دنیا کے میرے ساتھیوں تم چاہو تو کچھ بھی مجھ سے چھین لو لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے جو تم مجھ سے ہرگج نہیں چھین پاؤگے اور وہ ہے اللہ کی یاد اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد جو تم مجھ سے کبھی چھین نہیں پاؤگے کیونکہ انسان پھر اللہ کی یاد میں سکون پانے لگتا ہے اللہ اسے اپنی یاد میں سکون اور لفت فراہم کرتا ہے وہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں لفت اندوز ہو جاتا ہے پھر اس انسان کے لیے جو دعا کر رہا تھا کہ وہ اسے مل جائے وہ بھی اس کو مل جاتا ہے لیکن تب وہ حقیقی اس کے کا مطلب جان چکا ہوتا ہے اور وہ حقیقی اس کے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ مل جاتا ہے پھر وہ ست جمانے سے آگے نکل جاتا ہے وہ صرف اللہ کو راجی کرنے کے لیے اپنے اللہ کے نبی حجور صلی اللہ علیہ وسلم کو راجی کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اور جب اس کو وہ مل جاتا ہے تب وہ اسے اس کا اصل اسک ہوتا ہے تو پیارے دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سباب کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ سیئر کریں کیونکہ اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اور اس کا عظر اللہ تبارک بطالہ دے گا اگر آپ کے سیئر کرنے سے کسی ایک نے بھی ان پر عمل کر لیا تو اس کا سباب آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی کامیاب ہو جائے گا ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ دعاؤں کی گزارس اللہ حافظ